ہلو فرنس میرے پاپ ریڈنگ چینل میں آپ کا بہت بہت سوگت ہے آئیات بیالیس ورس کے پروس کے پاپ کا آنسز کریں گے ان کے سوالوں کا ذواب کریں گے تو سر پر تمہیں ان کے سوالوں کو سنیں گے پھر ایک ایک رکرین کے سوالوں کا اتر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کرپیکر کے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آیکن کو پرس کر دیں تاکہ ریٹس نوڈیفکیشن آپ کو مل جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کا سوال اس پرکار ہے یہ ابھی گورنمنٹ جوب میں ہیں اور یہ جانانا چاہتے ہیں کہ آگے یہ گھر مکان وغیرہ بنا پائیں گے کی نہیں اور کیا یوگ بن رہے ہیں گاری گھر مکان ان سب چیز ہو کے تو رشنطر ہے آپ کے ساڑے ویشو پر آپ کو اتر ملے گا تو سب سے پہلے تو میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کے ہتھلی پیسے کیا یوگ تھے جن کے وجہ سے انہوں نے گورنمنٹ جوب کو لیا تو ایک نہیں ہجاروں یوگ ہوتے ہیں گورنمنٹ جوب کو پانے کے یا لائف سیٹل کرنے کے تو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو اپنی ہتھلی کو دیکھو تو اگر یہ سمجھداری کے لئے اچھی ہوئی تو آپ سمجھدار ہو دوسری دیکھ لو ایک سکوائر سپا میں تو مدیم زندگی کے بعد اپنے جیونے میں آپ اچھا کرتے ہو اپنے پچیس میں ورس کے بعد تیسری چیز دیکھ لو اگر کوئی راہو لائن آپ کی جیون ریکھا پر نہ ہو اکاد بھی اگر آپ کو پروگرس لائن دیکھ جائے اور آپ کی کوئی ڈسٹرونس نہ ہو مائنڈ ریکھا ہرٹ لائن میں سٹرنٹ اچھی ہو گرہوں میں مان لو پانچ سے چھ گرہوں میں اگر آپ کی اچھی سٹرنٹ ہو تو آپ کی بھی جیونے پر سموثنس رہتی ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے پریشانی تو آپ کو راہو لائن کریٹ کرتی ہے وہ نہیں رہے گی تو مطلب آپ ایفرٹ کرو گے آپ نکل جاؤ گے زیادہ محنت کر لے آپ نکل گیا تو وہی والی چیز ہوتی ہے اور دیکھو تو ان کی کیا نا برشپتی پردھان ہے برشپتی میں گروری نہیں ہے دوسری چیز دیکھو منگل میں بہت پردھانتا ہے تو کیا نا فیجی کا لائیوریٹی بہت سٹرونگ ہوگا تیسری اگر آپ دیکھو تو ان کے شکر بھی ٹھیک ٹھیک عوستہ میں ہے کیونکہ انہوں نے پام کو ایسے گھیچ کے لیے اس لئے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑی گیچا گئی یہ خراب نہیں ہے سمجھ نہ پڑتا ہے چیزوں کو تو یہ سب چارے سارے عوستہ انڈی نوٹ کرے کہ ان کے جیونے میں بھی سموتھنس رہے گی اور دیکھو تمہیں پراؤلس لائن کی بات کر رہا تھا تو یہاں پر دیکھو سڈنلی ان کے تائیس میں سال کے بعد سے کچھ چینجز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ والے چینجز آپ کو ان کے تائیس میں سال میں ان کے جاب کی پراؤلس لائن کی بات کر رہا تھا تو کنفرم کنٹینیو بیسز پر آگے بڑھے تھے یہاں سے بھی ایک پراؤلس لائن کی جیونے میں تقریباً مان کے چلو آپ یہ ان کی فٹی ورز کے راؤن تھی 38 فٹی کے بیچ کے راؤن کی پراؤلس لائن کی پر یہی تقریباً ایک فٹی فور کی تھی تو مطلب یہ جو آپ کا فیز ہیں دو فیز 38 سے لے کے 44 تک کہہ یہ اچھا رہے گا اور اسی کے بیچ میں آپ کا گھر بھی بن جائے گا مہ گانے بھی بن جائے گا گاڑی بھی آ جائیں گی انہوں نے کہا جی ہاں 38 سے شروع کی آئے میں نے اور آگے یہ سکسیسفول عوضہ میں چلتا ہے اور آگے آپ کا 45 پہ کمپلیٹ ہو جائے یعنی شنطر ہے آپ تو یہ ان کا وشیش کوشن تھا میں نے ان کا اوثر کیا وہیں پر سے دیکھ لو ان کی باگے لائن کیتے سٹرونگ ہے ان کی تقریباً یہاں سے دیکھ لو 27 میں ورس ایک دم پوری پوری ایکٹیویشن پریئیڈ میں تھی اور ارلیر بھی تھے لیکن 27 میں جب میں بہت ایکٹیویشن پریئے تو 55 پہ تو کنفرم والی باتیں گئی ہیں اور یہ آگے بڑھ جائے گے کوئی بات نہیں بڑھتی ہے تو 3 سال میں ڈیولپ کرتی حلکہ مجھے فیل ہو رہی ہے تو 55 تک تو کنفرم آپ کی بھاگے ریکھا ہے کلیر کٹ بھاگے ریکھا ہے کہیں کوئی کسی پر کا اگر اسٹریکشن نہیں ہے انسان کی اکچھائیں کو پورتی کرنے میں یہ بھاگے ریکھا بہت ہی سوٹیبل اپلیکیبل ہے اور ان کے ہاتھلے پر کوئی راہو لائن کا دکھت ہے مطلب جیون ایک دم سموٹ ہے کوئی ٹینچن نہیں ہے میں نے ان سے پوچھا بھی انہوں نے کہا جیان مجھے کوئی ایسی پرکا کے مہن سے ٹینچن یا کچھ ایسی نہیں ہوئی ہے لائف میں ایک دم سموٹ ہے بچپن میں تھوڑی رہی ہوگی یہ تقریباً بیس میں سال سے پہلے تھوڑی فیملی کے پریشر یا دباب رہی ہوگی بعد باقی اس کے بعد تو بھگوان نے وردان دیا کیا خطرنا جیون ریکھا بہت پرول لائف کے ہر ایک سکھ کو بھوگوئے کو 27 ورس کے بعد سے بھاگے لے کھا بھی ایکٹیویشن روپ سے آپ کی ایکٹیویٹڈ روپ سے آپ کے اطلی پر دکھ رہی ہے تو ان کا ایک کوششن تھا فیوٹر کو لے گا تو ایک دم رہے گا گاڑی مکان بھی بنا لوگا کونسی بڑی بات ہے منگل کی پردانتہ اچھی ہے تو ملٹیپل پروپٹی کی یوگ نہیں بھی ڈبلپنگ کرے پھر بھی یہ لوگ بنا باتے ہیں ہلکی ہلکی سے مجھے ایسے فیل ہو رہی ہے یہاں پر سے اگر یہ کلیر کر تو نہیں ہے لیکن اگر نہیں بھی رہ گی پھر بھی ایک مدیہ مستریہ مکان گاڑی تو یہ لوگ لے ہی لیتے ہیں منگل کی پردانتہ دکھاتی ہے تلیپل تو یہ تھا ان کا کوششن کا اتھار اب ان کا جنرل سے سوگا تو میں ان کا ایک دوسرا پیک آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں سے ان کے تھمب کی استثیتی میں ڈی نوٹ کروں گا یہ بہت تو یہ ان کا تھمب ہے تو دیکھو تھمب جو تھوڑا چھوٹا رہ رہا ہے انسان کا سالرک سرمبلا کام زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے منٹل کام سے اور بولڈ پرسنیلیٹی نوڈ آٹ ایک چھا سکتی تو پرابل انسان جو بھی رہتا ایک چھا سکتی کے دم پر رہتا ہے اور محنت کا ستے لیے یہ لوگ کیا نا محنت جتنا کریں گا اتنا کام آئیں گے اور اگر بھاگ گرے ایک چھا ساتھ ہو جائے محنت کا ستے لیے پڑنا انسان اپنے جیوان اپنے جیوان میں محنت کے دم پر سب کچھ کما لیتا ہے سب کچھ حاصل کر لیتا ہے اور تھمب یہ تھمب آپ نے بہت نہیں دیکھا ہوگا بہت rare case میں دیکھتی ہے یہ ورہا اتنا strong ہے نا کہ سممان کی رکشہ کر پائیں گے ایک چھا سکتی بھی پرابل ہے لیکن logic پاتھ چھوٹا ہونے سے انسان کا سارا رکھ سرمبلا کام زیادہ ہوتا ہے تو یہ تھمب بادواں کی میں ان کے finger ویگرہ یہاں سے دکھا دیتا ہوں آپ کو سمجھداری کے لیوپ تو بہت بڑیا اور سارے finger میں strength ہے تو گرہاں اپنے پل اچھے طریقے سے دے پائیں گے اس میں تو گیرنٹی والی بات ہے جو بیٹر finger بین رہے دھارمی کاستہ رہے گے calculator طریقے سے چلیں گے اور حلکی دیکھو نا ان کی حلکی attach سوری کیر کے سیٹرن کے طرف ہے اور ٹھیک سے فیل کرو تو تو calculations قدار پر اپنے جیون کو جیتے ہیں calculator طریقے سے اپنے جیون کو بتاتے ہیں پھر دیکھو ان کے طریقے پہ پہلے پوڑوے سارے پہلے پوڑوے آپ کو strong دکھ رہے ہوں گا second پور medium جو مدھیم پوڑوے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاکے مطلب ایچے انشان مدھیم حسنری سکسس کو جیونے پہ ضرور پاتے ہیں اور دیکھو تو ان کے سوری فنگر لمبے تو ہمتی رہیں گے سیٹرن فنگر لمبے تو مہنتی نوڈا نیای پریہ رہیں گے پھر کھڑی لائن ہے تو انشان کا نیچر بہت اچھا ہوتا اگر آپ اچھے روگے تو آپ کے ساتھ بڑا کبھی ہوئی نہیں سکتا برشپتی میں پردھانتا ہے وائی پچھے ملیو کی سپورٹیو ملیو کی سادھی کے بعد بھاگو دے ہونے کے پروبال چانسز دیکھ رہے تھا دلی پر اور برشپتی پردھان ہے تو انشان کو ویلیو مان سم مان ملتا ہے لیکن یہ لوگ مدہ مستری سکسس پر رہ جائیں گے کیونکہ ان کے اچھے لی پر محنت کشوالی فیلنگ آ رہی ہے کام کریں گے فل ملے گا ان کا اگر اسی اچھے لی پر راہو لائن ہو جاتا تو پھر ان لوگ کا جیون میں بہت تکلیف ہو جاتا لیکن نئی ہے تو پھر اس موتلی نکل جائے گا جیون کیونکہ جیون ریکھا آپ کی جیون کی سٹرنٹ کو دکھا دیتی ہے آپ کی جیون کی کامیابی کو دکھا دیتی تو مدہ مستری یہ ٹھیک ہے پھر دیکھو ان کے ہاں سے دبا بھی تو محنتی محنت کا فل بھی مل جانا ہے لائن آف ایجوکیشن تو پروپ پر ڈبلپ پر ان کے اچھے لی پر دھلاتل کا نالج بہت خطرناک رہتا ہے ان لوگ کو بیسک نالج اور میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ شنبد کی پورشن بہت اچھی ہے تو کیا انہیں انسان کو ویلیو مان سمار مل جائے گا سوری لائن ان کے اچھے لئے پر میسنگ آوستہ میں فیل ہو رہے گی لیکن ان کے حلکی الکی سے ہوگی کہیں پر ضرور اگر نہیں بھی ہوتی تو انسان کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تو محنت کا شپاہ میں ان لوگ کو ساری سرم زیادہ کرنا پڑتا ہے ان کے جیون پر آگے بڑھنے کے لئے لیکن بھاگے دیکھا پرول ساتھ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ان کی مدہ مستری ہے مطلب اس ایج کے بعد ان کے جیون میں مدہ مستری سکس کو دکھاتی ہے پھر یہاں پر سے دیکھو تو منگل کی پردھانتہ بہت اچھی ہے دیکھو ہاتھ کو دیکھنے کا بہت طریقہ ہوتا ہے میں نے اترہ پام دیکھا ہے ابھی تک میں لائف میں کہ میں چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں جانتا ہوں یہ کیا کب ہونے والا ہے پھر دیکھو ان کے دری پر ان کی منگل دونوں منگل پردھانا وستہ میں جس کا مطلب کیا ہوتا ہے انرجیٹک رہے گا فیزیکل ایوالیٹی بہت جواردست کبھی بیمار نہیں پڑتے یہ لوگ لکھ کے لیلو میرے سے ایسے انسان کبھی بیمار پڑی نہیں سکتے اور ثری میں طاقت تو اسی مستر کی رہتی ہے تو کیا آپ کو جوب نہیں دیتا ضرور دیتا ہے یہ اگر شوری لائن ہو جاتی ہے تو بہت زدی زدی پرموشن ہوتا شوری لائن ہو جاتی تو ان کے جو محنت یہ کرتے ہیں اس کا زیادہ فل ملتا لیکن کیا ہے نا انسان کو محنت کا فل ملتا ہے یاد رکھنا آپ نے اگر تپسیہ کی محنت کیا ہے نا اس کا فل آپ کو کبھی نہ کبھی ضرور ملنا ہے جیوان پر اور اگر رہو لائن نہیں ہوا تو انسٹنڈ بھی ملنا ہے ہاں سوری لائن بھاگی رین پربل ہو جائے فش بن جائے سکوائر بن جائے اس سے کیا ہوتے ہیں نا اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ نہیں رہے گا تبکہ جیوان میں کامیابی نہیں آئے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا پھر دیکھو ان کے تلی پر ان کی چندرمہ وہ بھی پربل ہے ایک سیپ لے لی تو کیا ہے نا انسان یہاں پر تھوڑا سا تواب ہے انسان تھوڑا سا نا ایمیجنری لائف میں زیادہ جیتا ہے لیکن پھر چندرمہ اچھا ہے تو گھر سے دوڑ کا ان کا کاری رہے گا اور گھر سے دوڑ کا ان کا سکسس بھی رہے گا اور دھن کم آئی بھی گھر سے دوڑ کی رہے گی انسان بڑے مائیڈیا رہے یہ لوگ انسان بہت اچھے ہوتے ہیں پھر یہاں پر سے سٹارٹنگ پھر سالکر کی بھاگے رکھا تھی تو دیکھو بھاگے رکھا ان کے تلی پر تھی چھوٹے چھوٹے ایمانٹ میں بہت زیادہ ایمانٹ میں نہیں لیکن پھر 27 میں ورس کے بعد developing stage میں آگئے تھی یہاں پر جو ان کا life turning جو ایمانٹ تھا یہی والا تھا یہ ان کو 27 میں سال میں change کر دیا ہوگا ان کے جیون کو انہوں نے اور 27 میں ورس کے پرگتی ہی پرگتی ہوگی جیون پر مطلب comfortable life ہوگی پرگتی کا تو کوئی limitations نہیں ہوتا کوئی limit نہیں ہوتا کوئی بہت زیادہ کوئی بہت کم لیکن comfortable جیون ہوگا جیون کو صحیح طریقے سے جی رہے ہوں گے اور پھر دیکھو ان کے شکر شکر بھی ان کا ٹھیک ہے تو پڑی وارک سکھ اچھا ملتا ہے دامپتے جیون کا سکھ اچھا ملتا ہے وہ ہی بڑی سپورٹنگ ملتی ہے بہت زیادہ اور دیکھو ان کے ایتے لئے پر کچھ شکر کے لائن ہے تو لگزری کا سکھ ملے گا اپنے سے انسان کرتا ہے اور لگزری کے بہت سوکین ہوتے ہیں کھانے پینے کے بہت سوکین ہوتے ہیں زلدی بیمار نہیں پڑتے اور شکر کی پردانت آتے لئے پہنچا تو ایسے ان لوگ کا جیون ایس میں کھٹنا ہے تو تیہ والی بات ہوتی ہے تو تیہ والی بات ہوتی ہے اور شکر پہ کچھ بننے والی لائنیں دیکھو تو ہلکی الکی سٹارٹنگ فیز میں سٹرس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں بعد باقی لگزری کا سکھ پر ایماؤنٹ میں ہے تو یہ کنفرم انڈیکیٹ کرتے ہیں تو مدھیہ مستری لگزری کا سکھ ان کو ملے گا اور منگل ریکہ بھی پرول عوستہ ہے تو آئیو تو بہت اچھے نیزندے اور جیون ریکہ تو کہہ کے یہ فیل ہو رہا ہے مجھے انسان آنے کے جیون میں کوئی دکھت نہیں آتی راہو لائن ہے نیز جیون جتنا یہ لوگ ابھی سوستر رہیں گے اتنا یہ لوگ 80 سال میں بھی سوستر رہیں گے اور دھرک آئیو 75 ویر پلس یہ تو کنفرم بالی بات ہے اور ان کی اتلی سے ایک چیز تو اسپسٹ روپ سے آ رہے لیکن لوگ کے جیون میں زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا زیادہ کمائی بھی نہیں ہوتا زیادہ ٹینشن بھی نہیں ہوتا یہ بہت پوائنٹ کے بات میں نے بولا زیادہ کمائی بھی نہیں ہوتا تو زیادہ ٹینشن بھی نہیں ہوتا ایک مدھیہ مستر یہ کمائی ہوتا ہے جہاں جہاں سے یہ بلونگ کرتے اس حساب سے اور اسی کو لے کے جیون پر چلتے رہتے ہیں اور جیون پر کب ان کا سموتلی کر جاتا ہے ان کو بھی بتانے چلتا اور ان کے جیونے میں ہر ایک چیز مل جاتا ہے ان کے محنت کے دم پر اس کے بعد دیکھو تو ان کی جیون ریکھا کے بعد ان کی مائنڈ ریکھا مائنڈ ریکھا بہت اچھی ہے اور یہاں پر سے دیکھو ہلکی سے اوبر لیپ کی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کو اس سمیں تھوڑا سا مطلب ایریٹیشن ہوتا ہوگا ایریٹیشن نہیں ہوتا کبھی ایک فیز آتا آپ کے لائف میں آپ نے بولا نا کہ یہ بہت ٹھیک تھا یا پچیس سال تک دو سال میں پتا نہیں کیا ہوگا اس کوئی ایریٹیشن ہو رہا ہے گستہ اس کو بہت آتا ہے تو وہی والی کچھ اچھتی ہے تو یہ ایز اگر میں دیکھو نا ٹھائیس سے تیس ورسوں کے بیچ کی تھی اس میں تھوڑا ایریٹیشن ان کو ہوتا ہوگا تھوڑا سا ان کو گستہ پر نیانتر نہیں ہوگا تھوڑا زیادہ گستہ آ جاتا ہوگا لیکن پھر ان کے بارے ان کے جیون ریکھا پرابل ہے اور اتنی چھوٹی جب ساڑا ان کے مائنڈ ریکھا پرابل ہے اور اتنی چھوٹی جب مائنڈ ریکھا رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان زیادہ فالتو کی نہیں سوچتا انسان اپنے پات پر کنسنٹریٹ کرتا ہے انسان نہ تو کوئی بہت زیادہ دیماغ لگاتا ہے بس جس جوب میں وہاں پر رہ جاتا ہے اور اس پر وہ کمائی کرتے رہتا ہے زیادہ کا یہ لوگ نہیں سوچتا یہ لوگ اپنا جیون کو ایک دم limited بتاتے ہیں ایک دم limited amount میں یہ لوگ نہیں ہوتا کوئی انسان بہت creative ہوتا ہے تو وہ creativity طریقہ میں but limited amount بہت اچھا ہوتا ہے یہ لوگ balance جیون بھر بتا لیتے ہیں جیون بھر بتا لیتے ہیں اور جو ان کے من میں set ہوتا ہے اس پر یہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں مان لو ان کے من میں set ہے گھر بنانا تو یہ اسی کو سوچیں گے ان کے من میں set ہے گاڑی کھڑیدنا تو یہ اسی پر ویچار کریں گے ان کے من میں کچھ اور چیزیں کرنا یہ لوگ extra divert نہیں ہوتے اس کے بعد heart time بہت بنیا ہے بہت سٹرونگ ہو آپ یہ تو میں دیکھ پا رہا آپ کے ہاتھلے کے مادم سے پور نتہہ دیکھ پا رہا پھر دیکھو ان کے تلیپ میں اگر آپ دکھاؤں تو کچھ ہی یوگ تو ہیں جو developing stage میں یہ بنتی ہے تو اور بھی ایک گھر بنا پاؤ گا اچھے روپ سے اور ان کی بھاگ گے ریکھا جو ہے نا یہ پربلتہ موستہ میں ہے تو پرچپن میں برسل تو کوئی دکت نہیں ہے آگے بھی develop کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے اور دیکھو تو یہ والی upper portion ہے اگر space اچھا لے لیا گرہونے نا تو سمجھو کہ انسان کو کامیابی ملتی ہے جرور ملتی ہے پھر ان کے heart time کے ذوپٹر تک تو روٹین کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں زلد بیمار نہیں پڑتے یہ لوگ پھر money triangle ان کے تلیپا missing ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیسے جمع نہیں کرو گے پیسے آئیں گے اس کو invest کرتے جاؤ گی کیونکہ سمجھداری آپ کی برشپتی دکھا رہی ہے اور برشپتی سمجھداری دکھا رہی ہے انسان invest کرتا ہے positive way میں اور کچھ ان کے جیون دیکھا پر جاتا میں نے بتایا کہ 38 سے لے کے 40 4 تک میں progress سمجھے ان کے جیون پر اچھی انتی دیکھنے کو ملے گی یہ جو چاہیں گے کرنا اس کو کر پائیں گے پیسے بھی جمع ہو جائیں گے اور لیکن money triangle missing ملنے کے بعد انسان کو limited پیسہ آتا ہے اور جتنا پیسہ آتا ہے اگر برشپتی کی پر دھانتا اچھی ہو تو وہ اپنے اوپر خرج کرتے ہیں اپنے comfort پر یا پھر اپنے چیزوں کو بنانے میں اپنا گھر بنالیں گاری کھائی لیں اپنے اوپر اور اس کے بعد ان کے اتلے پر کوئی vicious distraction ہے نہیں بہت سافت ستراتے لیے ان لوگ کے اتلے کو دیکھنے میں کوئی vicious محرم نہیں ہے اور ان لوگ کا جیوان ایسا smoothly کٹنا ہے لکھ کے لئے لو تو یہ تھا ان کے تلے کا پونے تابیش relation اگر آپ کا مارا ایویو پسند ہے تو لائک کر دے کمنٹ کر دے سیسکرائب کر دے اگر آپ پرشن میرے سے پرامل چلانا چاہتے ہیں تو ہمارا وارس اپ نمبر اسکرائب سے مل جائے گا لے کے آپ سم پڑھت کر سکتے دھڑنے وال